اللہم 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 الل اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول اما بات فئن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور مہدساتها وکل مہدسات بدعا وکل بدعا دلالا وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما من اعطا واتقا وصدک بالحسن تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہوں اسستی اقدس و مقدس پر کے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوہ رہبر امام بنا کر بیجا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نادل فرمایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر امت کے شہیدوں پر وائدین مبلگین مفنفین محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا معزز سامین اگرامی قدر حضرت علی کی صیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی حضرت علی کی صیرت کے اندر بہت سے فقی مسائل آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ حضرت علی کی پوری زندگی مسائل کو اخذ اور استنباد کا نام ہے اور حضرت علی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اسلامی طریق کے اندر ایک سنہر باب کے اندر مرکوم ہیں اور اس کو اسلامی طریق کا سنہرہ حصہ کہا جاتا ہے ایک واقعہ بیان کر کے جو آیت تلاوت کی ہے اس کی تفسیر کی طرف حضرت علی کے حوالے سے بات کریں گے حضرت عمر کے دور میں بات جو فیصلے ہوئے ان کے حوالے سے بات ہوئی اور انشاءاللہ حضرت علی کے فقی جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے مستقل گفتگو جاری رہے گی ایک واقعہ حضرت عمر کی زندگی میں ایسا بھی آیا کہ ایک عورت نے برائی کا ارتقاب کیا حضرت عمر نے شریع نصاب جو ہوتا ہے اس کو دیکھا یہ بات بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے پچھلے دنوں آسیا ملعونہ کیس کے حوالے سے لوگ بہت سے سوالات اور ترہ ترہ کی باتیں کہہ رہے ہیں میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو صرف ایک بات شریعت کے اندر کسی بھی جرم کے ثابت ہونے کے صرف تین طریقے ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے شریعت کے اندر کوئی بھی جرم ثابت ہونا ہونا اس کے صرف تین طریقے ہیں صرف تین اور اگر ان تینوں میں سے ایک سے بھی جرم ثابت ہو جائے وہ قفایت کر جاتا ہے لیکن آسیا ملعونہ کیس کے اندر ہم نے لبرل اور سیکولر لوگوں کو دیکھا ترہ ترہ کی باتیں بنا رہے ہیں شریعت کا جو نصاب ہے جرم کو ثابت کرنے کے لیے وہ تین باتیں ہر مسلمان کو پتا ہونی چاہیے یہ کوئی آلمانہ موشغافی کی بات نہیں ہے یہ بڑی عام فہم اور کومن سینس کی بات ہے پہلی بات جو پوری دنیا کے اندر متفق ہے صرف اسلام کے اندر نہیں کہ کوئی بندہ اٹھے جرم کرے اور کیا کرے اقراریں جرم کر لیں کسی بندے نے کوئی بھی جرم کیا چوری کی ڈاکہ ڈالا کوئی بھی جرم کیا اور وہ اس کے بارے میں آکے رضا کرانا طور پر اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا اقرار کر لیا اقرار کرنے سے شریعت کا نصاب پورا جاتا ہے اقرار اتنا بڑا جرم کی ثبوت کے لیے اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے آپ کو پتہ نا اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کے اوپر جو گواہ ہوں گے وہ کتنے ہوں گے چار گواہ عادل ہوں سکہ ہوں ایک مطلب کے اصل میں یہ جو گواہوں کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہوتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے تاکہ کوئی بے گناہ نہ ہتھے چڑ جائے اور اتنی احتیاط کے باوجود یہ جو چار گواہ ہیں یہ سارا کا سارا نصاب ختم ہو جاتا ہے کس طرح جب انسان ہوتا کے کہ میں نے گناہ کیا اب یہ چار گواہوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی یعنی نصاب شریعت کا اقرار کے ساتھ بھی پورا جاتا ہے اور قبیلہ غامدیہ کی اور نبی کریم کے دور میں مائد اسلامی کا واقعہ مشہور ہے صرف اقرار کیا شریعت کا نصاب پورا ہو گیا اور ان کے اوپر حد لگ گیا نمبر ایک بات اقرار جرم شریعت کا نصاب پورا کرتا ہے دوسری بات گواہ سکہ ہوں شہادت دے جرم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور مجرم کو شناحت کر سکتے ہو اس کا کیا مطلب ہے عام فہم الفاظ میں آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ دو گواہ ہیں سکہ گواہ ہیں آپ کا نصاب شریعت میں پورا آپ جا کے عدالت میں گواہ ہی دیں گے ہم نے یہ جرم ہوتے ہوئے دیکھا اس کو کہتے ہیں قانون شہادت شہادت مجود ہو جرم کو ثابت کرنے کے لیے جرم ثابت ہو جاتا ہے یہ دوسری بات کوئی اس میں لمبی چوڑی کوئی فلسفیانہ بات ہے اقرار جرم کیا گواہ مجود ہے جرم کے جرم ثابت اور تیسری بات واقعاتی شہادت واقعاتی شہادت جس کو انگلیش میں سیکنڈری ایویڈنس بھی کہا جاتا ہے اس سے بھی جرم اسلام میں ثابت ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک پورے جمعے کے اندر اس حوالے سے گفتگو بھی کی تھی اور سیکنڈری ایویڈنس کے اور واقعاتی شہادت کے بہت زیادہ دلائل اسلامی شریعت میں مجود ہیں اس کے اندر ایک مشہور جو دلیل ہے وہ کیا ہے حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر جب سسر سے آئے ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے سے حضرت عمر نے کہا کس نے توڑے ہیں خیبر والوں نے توڑے ہیں واقعاتی شہادت کیونکہ اس حطے میں خیبر کے یہودیوں کے علاوہ ہمارا دشمن کوئی نہیں انہوں نے الزام لگایا پھر اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ایویڈنس کو پروف کرنا اس کو منوا لینا تفتیش کے ساتھ انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی ہم نہیں توڑے یعنی اسلام کے اندر جرم کے ثبوت کے لیے جو تین بنیادی اصول ہیں ایک اقرار جرم ایک گواہوں کا آنا اور تیسرا واقعاتی شہادت بڑے افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے آسیہ ملعنہ کے اس میں اللہ کی قسم شریعت کے یہ تینوں قانون اس کے وریعے اس کا جرم ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنا اقرار جرم کیا رحم کی اپیل کرتی رہی اقرار جرم کیا اور جس وقت وہ جرم کاری تھی اس کے گواہ بھی مجود اور اس کے علاوہ واقعاتی شہادت اور سیکنڈ ڈی ایویڈنس اس بات کے پر بیان ثبوت تھے کہ وہ گناہ دار ہیں کیونکہ کوئی جائداد کا جگڑا نہیں تھا کوئی لینے دینے کا جگڑا نہیں تھا کوئی آپس میں مخالفت مخاصمت کوئی پرانا لمبا چڑھا چکر نہیں تھا تو بھائیو یہ بات ہے کہ اگر جرم ثابت ہونا انہی تین ذرائے سے ہوگا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا لیکن آسیہ ملونہ کے اس کے اندر سیکولر لوگ اور لبرل لوگ انہوں نے اسلامی شریعت کا مذاق بھی اڑایا اس کی دھجیاں بھی اڑائی حضرت علی اس واقعے کے اندر یہ جو مجنونہ عورت آئی برائی کا ارتکاب ہوا حضرت عمر نے اقرار جرم اور شہادتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو سزا دیدی سنسار کی حضرت علی کو پتا چلا حضرت علی نے کہا میں علی اس کو محتل کرتا ہوں امیر المومنین تو عمر ہے حضرت علی کیسے سزا محتل کر سکتے ہیں حضرت عمر کو پتا چلا حضرت عمر نے حضرت علی کو بلایا کس طرح تو میری نافذ کرتا صدا کو محتل کرتا کہا رو فی القلم و ان السلاسہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا انی النائم حتی استعیقز انی الغلام حتی احتلن انی المجنون حتی یاکن کہ تین بندے ایسے ہوتے ہیں جو مرفول کلم ہوتے ہیں جن کے اوپر کلم نہیں چلتا جن کے گناہ دی اگر وہ کارنے ہوں تو گناہ لکھیں نہیں جاتے وہ تین کون ہیں ایک نبالک بچہ ہے جب تک وہ بالک نہ ہو جائے یہ الگ بات ہے میرے بھائیو یہ بھی بات یاد رکھو یہ تربیت کے لیے بچوں کی بہت اہم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات برس کی عمر میں حکم دی ہے لیکن سات سے دس برس کی عمر تک مار کا کیجانت نہیں ہے بچے کو مار کے سات سے دس کے درمیان مارنا نہیں ہے دس برس کی عمر میں مارنا ہے کہ اگر مارنا پڑے لیکن اس کو گناہ دار اور مجرم نہیں سمجھنا کیا مطلب میرے بھائیو یہ تربیت کے لیے ہے کہ اس کو مارو اس کو ڈانٹو اس کو مسجد میں بیجو لیکن اس کو یہ تانا نہ دو تو گناہ دار ہے تو یہ ہے تو اللہ کا نافرمانہ دس سے لے کے جب تک وہ بالک نہیں ہوتا اور بلوگت کی جو شرائط ہیں اللہ کے فضل سے سارے معاشرے کو پتا ہے جب تک کوئی بچہ بالک نہیں ہوتا اس کا اللہ رب العزت کوئی گناہ نہیں لکھتا ہاں تربیت کے لیے اگر وہ گانی دیتا دس برس سے پہلے مارنا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے آج بچوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بات بتلا ہوں کہ ہم چھ سات سال کے بچے کو مارنا شروع کر دیتے اس کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے دس سال تک آپ نے بچے کو صرف زبان سے روکنا دس سال کے بعد بری بات کرے چوری کرے گالی دے بتمیوی کرے اس کی تربیت کے لیے اس کو مارا جا سکتا ہے لیکن وہ گناہ دار پھر بھی نہیں ہے بات سمجھ آرہی ہے وہ گناہ دار نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے جس دن بالغ ہو جائے ساری کی ساری شریعت کے قوانین اس کے اوپر لاغو ہو جاتے ہیں جس دن وہ بالغ ہو جائے اس سے پہلے وہ گناہ دار ہیں پھر عزتہ لی نے دوسری دلیل کی ایک ہے بچہ جو بالغ ہوتا ہے اس کے اوپر کلم نہیں چلتا دوسرا جو بندہ سویا ہوتا ہے ایک بندہ سویا ہوا ہے سوتے میں اچانک کروٹ لی کسی کو تھپٹ پڑ گیا اچانک کروٹ لی کوئی کم عمر بچہ بھی نیچے آکے مر گیا کوئی لیت نہیں کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ سویا ہوا ہے اس کے اوپر کلم نہیں چلتا اس کو قتل خطا کے بمن کے اندر بعد مفسرین نے لکھا اگر اس طرح کا فیل ہو جائے تو وہ جرمانہ ادا کرے گا لیکن اصل میں وہ گناہ دار نہیں ہے یہ بھی بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے حضرت علی کی سیرت کے اندر سے یہ جو حدیث ہے ان کے اندر بہت سے مسائل ہیں اور یہ بات میں شروع سے آپ کے قویروں کے حضرت علی جب کوئی بات کرتے ہیں ایک ہی بات میں سے لمبے چوڑے مسائل اخت ہوتے ہیں جو بندہ حسن نیت سے اس نیت سے سو گیا کہ میں فجر کے وقت ضرور اٹھوں گا اور اس کا پراپر بندو بس بھی کیا الارم بھی لگایا الارم بھی لگایا یہ نہیں کہ الارم کے بغیر سوئی جا رہا ہے الارم بھی لگایا ہر چیز انتظامات کر لیے ہاں اب اگر ان تمام انتظامات کے بعد بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی اس کے اوپر کلم نہیں چلے گا لیکن یہ نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کو کھلتا ہے وہ کس نیت سے سو رہا سوئے کے اوپر بھی کلم نہیں چلتا پھر حضرت علی نے تیسری بات کی جو پاغل ہوتا ہے جو پاغل ہو جائے جس کی اکل کے پر پردہ آجائے اس کو اچھے بڑے کی تمیز نہیں حضرت عمر کے سامنے عدیث بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس عورت کا میں نے امتحان لیا یہ تو مجنون ہے یہ تو پاغل ہے اس کو تو اچھے بڑے کی تمیز نہیں آپ اس کے پر حد کیسے لگا سکتے ہیں حضرت عمر آرگے حضرت عمر نے جد کی بلکہ حضرت علی کو ویلکم کا مرحبہ کا کہا عمر غلط فیصلہ کرتا ہے اللہ کا شکر ہے علی اس کو درست کر دیتا ہے لوگو یہ آپ پس میں محبت ہے یہ جو افتانے گڑے میں دشمنی کہیں انشاءاللہ حضرت علی کی صیرت کے حوالے سے ان کو بھی مفصل بیان کریں گے اب آئیے جمعہ کے شروع میں جو آیت پڑھی ہے یہ حضرت علی کی زندگی کا اگر یوں کہا جائے کہ سکھی اعتبار سے بڑا اہم باب ہے اور حضرت علی نے تقدیر کے حوالے سے امت کی جو رہنمائی کیا میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پر ہو سکتا کہ وہ رہنمائی ایسی ہے کہ ذہن کے اندر جتنے اشکال آتے ہیں تقدیر کے حوالے سے وہ دور ہو جاتے ہیں حضرت علی خود بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جنادے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت دفن ہو رہی ہے نبی کریم جنت البقی میں گہری سوچ میں اور زمین کو قرید رہے ہیں لکھی کے ساتھ اور بعض روایات میں تنکے کے ساتھ زمین کو قرید رہے ہیں اور پھر صحابہ کو ایک درس دیتے ہیں اور وہ درس لمبی چوڑی کا حدیث ہے بعض روایات کے الفاظ مختلف ہیں ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ یوم کتابت تقدیر کے اندر جس بندے کا جہانمی ہونا لکھا ہوتا ہے وہ آخر کار جہانم میں چلا جاتا ہے چاہے ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے بلاہر جہانمی عمل کر کے مر جاتا ہے اور جہانم میں چلا جاتا ہے اور جس کا جو میں کتابت تقدیر میں جنتی ہونا لکھا تھا ساری زندگی بھی برائی کرتا رہے بلاہر جنتی ہو جاتا ہے صحابہ کے دل کو چوٹ لگی صحابہ پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا آپ قبر کے اوپر کھڑے ہوکے ہمیں یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں ہم تقدیر کے پبند ہیں ہم اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد کر دیں جو ہماری قسمت میں لکھا ہم وہی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کیسے مؤلم ہیں کیسے استاد ہیں کہتے ہیں نہیں 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 حضرت علی عشر باید کو بیان کر رہے ہیں کیا مطلب اور میرے صحابیوں یہ نہ سمجھنا کہ اپنے آپ کو عداد چھوڑ دینا ہے تقدیر کے جو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے دوڑنا اور عمل نہیں کرنا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس انسان کی تقدیر میں نیک ہونا لکھا جاتا ہے جنتی ہونا لکھا جاتا ہے ہوتا کیا ہے اس کو نیک آمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے وہ نیک آمال کھلے دل سے کرنا شروع کر دیتا ہے شرع صدر ہو جاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کو لذت دیتی ہے اس کو لطف دیتی ہے اس کے لیے نیکیوں کا رستہ آسان ہو جاتا ہے اور جس کو جہنمی لکھا جاتا ہے وہ نیکی کرتا اس کو مدہ ہی نہیں آتا وہ نیکی کرتا اس کو مدہ ہی نہیں آتا وہ گناہ کرتا اس کو لذت آتی ہے ہوتے چلے جاتے ہیں آسان ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم کے گڑے میں گر جاتا ہے اس کے لئے تنگی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے جو بخیلی کرتا ہے جو تندلی کرتا ہے جو نیکیوں کو جھٹلاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی برائی کے رستے پر چل پڑتا ہے میرے بھائیوں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے اس سبق کے اندر بعض اشکال لوگوں کے ذہن میں عام آ جاتے ہیں اور یہ جو تقدیر کا باب خاص طور پہ ہے نا اس حوالے سے معاشرے کے اندر نا بہت زیادہ الجنے ہیں بہت زیادہ کباہتے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کسی کو تانہ دینا مقصود نہیں بعد بڑے بڑے فلسفرز بڑے بڑے علماء نے بھی اس باب میں ٹھوکر کھائی حتیٰ کہ تلیش قلب کے لیے میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا ایک بہت بڑے عالم میں ایک برائی کرنے والی عورت کو یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کٹ کرنے کروانے والا یعنی تقدیر میں تو اللہ نے لکھا تھا اس لیے تو یہ عمل کری ہے نعوذ باللہ اس عورت نے کہا آپ سے عقیدہ میرا بہتر ہے میں اپنی مردی سے یہ برائی کرتی ہوں پیسے کمانے کے لیے کرتی ہوں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب اتنا خطرناک ہے جب تک آپ اور میں اس کو مکمل نہیں سمجھیں گے بہکنے کا امکان ہے سنیئے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ تقدیر کا یہ چپٹر ہے ہم اس میں اُلد جاتے ہیں اگر ایک بندے کا یہ انمیہ ہونا لکھا ہے بندے نے جانا ہے یہ انمیہ بندہ نہیں کی کیوں کرے حضرت علی نے کہا بندہ مجبور محض نہیں ہے یہ جملہ لوگوں بندہ مجبور محض نہیں ہے صرف مجبور محض تقدیر کا نہیں ہے اور نا تقدیر سے مکمل عداد ہے حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کیا دلیل دی کہا تم میں سے کوئی چاہے ابھی اپنا قدم اچھائی کے رستے کے اوپر اٹھانا شروع کر دے اچھائی کے رستے کے اوپر چلنا شروع کر دے تم تقدیر کے پبند مجبور محض کی طرح نہیں ہو اپنی مذہبی سے ایک قدم اٹھا کر کسی بھی رستے کا اچھے کا یا برے کا اختیار کر سکتے ہو ہاں لیکن کس اٹک پبند ہو تم قدم ایک ایک کر کے اٹھا سکتے ہو دونوں قدم نہیں اٹھا سکتے کیا مطلب مطلب تم اٹھ نہیں سکتے تقدیر کا انسان اتنا پبند ہوتا ہے کہ انسان پرندوں کی طرح اٹھ نہ سکے لیکن اتنا ازاد ہوتا ہے کہ اپنی مردی سے راستے کا اختیار کر لیں اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں اس سارے چپٹر کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں امید ہے انشاءاللہ جو اشکال ہیں دور ہو جائیں گے ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ چاہے کوئی بندہ کوئی بندہ چاہے تو کہہ نہیں سکتا سبحان اللہ ازاد ہیں آپ یہ کہنے میں کہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ الفاظ عرش کی بلندیوں تک جاتے ہیں عرش کے اردگر تواف کرتے ہیں اللہ کو یاد کرواتے ہیں کہ فلاہ ابن فلاہ نے فلاہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ یہ کہا تھا اس کو ماف کر دے لوگو یہ آپ کی اپنی مردی ہے کہ نہیں نیکی کرنا یہ آپ کی مردی ہے آپ ابھی بیٹھے ہوئے اللہ کیوں کہیں الحمدللہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ آپ کی مردی ہے بلکہ تقدیر کے اندر ایک بات یاد رکھ لیجئے اللہ کی قسم نیکی کرنا اللہ نے آسان بنایا اور برائی کرنا اللہ نے مشکل بنایا یہ بات یاد رکھی کس طرح آپ ابھی بیٹھے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھئے دس مرتبہ کلو اللہ پڑھئے آسان ہے کہ مشکل ہے آپ میں سے ابھی کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرنا چاہے یقین کیجئے کم اس کم اس کو پانچ چھے دس گھنٹیں چاہیے یہ ساری کا سارا برائی کا سسٹم ارینج کرنے کے لیے یعنی برائی کے رستے میں تو اللہ نے جنور رکافتیں کھڑی کی ہیں اور نیکی کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے جو بندہ نیکی کرنا چاہے نیکی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھے جو بندہ نیکی کرتا رہتا ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اس کا انجام اس کا حاتمہ نیکی پر ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت نیکی کر رہتا ہے اور جو بندہ ہر وقت برائی کے تاکب میں لگا رہے اگرچہ برائی کا تاکب کرنا مشکل ہوتا ہے آپ خود بتلائیے یہ بات میں بیسے ہی کہہ رہا ہوں ابھی کسی کا ذہن بنتا ہے اللہ معاف فرمائے کسی نوجوان کا برائی کرنے کا اس برائی کو چینج کرنے کے لئے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑیں گے ایک لمبا چھوڑا سسٹم ایک جگہ ایک ٹیلی فون کال ایک سارا سسٹم بہت لمبا معاملہ ہے لیکن اللہ کی قسم کوئی جتنا مردی برا بیٹھا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ و ابھی حمدی سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہے سمندر کے جات کے برادر گناہ معاف کرونا چاہے ابھی بیٹھے بیٹھے کروا سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے تین مرتبہ کلو اللہ ہم میں سے کون ایسا جو نہیں پڑھ سکتا بتائیے تقدیر کا باپ یہ ہے حضرت علی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آپ کو تقدیر پہ چھوڑ دیا کہ جی نعوذ باللہ جو بھی گناہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اللہ نے لکھا تھا تو میں نے گناہ کر لیا یہ الفاظ بڑے سنگین ہیں یہ الفاظ بڑے غلط ہیں اور میرے بھائیوں حضرت علی کا یہ سیرت کا ایک واقعہ جہن میں آگئے ہے حضرت علی بضاعت حد ان کے مولم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں سے سیکھا ہے حضرت علی حد بیان کرتے ہیں میں بیمار تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی اگر یہ بیماری موت کے لیے آئی ہے تو پھر مجھے آرام دے دے اور موت دے دے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا اور اگر ازمائش کے لیے آئی ہے تو سبر دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ الفاظ پڑے انہوں نے حضرت علی کو ٹھوکر لگائی کیا کہتا ہے اللہ سے اللہ سے ایسے دعا نہیں کرتے اللہ اس علی کو شفاہ دے دے حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم سائد فیصلہ پکا فیصلہ اچھا فیصلہ اور بہکریم مولم تو نبی کریم ہی تھے نبی کریم نے دعا کی اللہ اس بیماری شہلی کو نجات دے دے آج بڑا ہو چکا ہوں زندگی میں کبھی وہ بیماری لگی ہی نہیں بات سمجھ آرہی ہے اللہ سے یہ تقدیر سمجھنا اس طرح ہے اللہ سے یہ نہیں کہنا اللہ تیری مردی یہ کر دے اللہ تیری مردی نہیں تو یہ کر دے ایسی بات نہیں اللہ سے جم کے مانگو اللہ سے اچھا مانگو حضرت علی خود بیان کر رہے ہیں خود بیان کر رہے ہیں کہ ایسے بیماری کے اندر تھا میں اس طرح دعا کر رہا حتوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے لئے شفا کی دعا کی تو میرے بھائیوں تقدیر کا یہ جو سارا چپٹر ہے حضرت علی نے بڑا کھول کے صاف کر کے بیان کر دی ہے کہ انسان کی اپنی مردی ہوتی ہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے اپنی مردی ہوتی ہے برائی کا راستہ اختیار کرے ہاں لیکن وہ ظالم ہوتا ہے لیکن وہ فاسق ہوتا ہے جب برائی کا الزام اللہ کے اوپر رباتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی آیتیں نادل کی ہیں حالانکہ ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انسانی فطرت ہے کیا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جس طرح کی مشکلات مجھ پہ آئی ہیں شاید کسی پہ نہ آئی ہیں یہ انسانی نفسیات ہے انسان ناشکر ہے انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کی قسم لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے کچھ سیکھا نہیں کچھ سمجھا نہیں سب کو پتا ہے سب کو پتا نہیں نبی کریم ابھی پیدا نہیں تھے ہوئے ان کے باپ باپ دنیا سے چلے گا چھ برس کی عمر ہے والدہ نے آب پکڑا ہے باپ کی قبر کے اپنے لے کے گئی ہیں یتین ہیں باپ کو نہیں دیکھا باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے بتلا رہی ہیں یہ تیرا باپ تھا بچہ ہے چھوٹا سا چھ برس کا یہ تیرا باپ تھا تیرے آنے سے پہلے مر گیا نہ ان لوگوں کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں جو کہتے ہیں زندگی میں بڑی تکلیفیں ہیں یا جو زندگی کی تکلیفیں ہوتی ہیں کئی مرتبہ جنت میں عالی درجوں کے لیے ہوتی ہیں کئی مرتبہ تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ برس کی ہیں باپ کی قبر سے اٹھایا مقام ابواہ میں پہنچی اپنی طبیعت بھی حراب ہوگی والدہ چھ برس کا ننہ بچہ اپنی طبیعت حراب ہوگی بیمار ہوگی فوت ہوگی یہ بچہ جو ابھی عمر میں والدہ آنکھوں کے سامنے وفات پا گئی ہے امی ایمن والدہ کو دفن کر رہی ہے بچہ مدد کر رہا ہے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے اپنی والدہ کیا یہ قبر کھوڑ رہا ہے یہ درہ یتین یہ مکہ کا یتین بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا باپ کا ساہہ اٹھ گیا ابھی چھ برس کا اپنے ہاتھ سے ماں کو دفنا رہا ہے اور امی ایمن بیان کرتی ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے قبر سے دور جاتی تو کیا تھا میری ماں میری ماں قبر سے لپٹ جاتے قبر کو چھوڑنا نہیں تھے چاہتے اور جس نے پھر کفالت کی وہ دادا بھی دنیا سے چلا گیا اور جس چچا نے کفالت کی وہ چچا بھی دنیا سے چلے گئے جس بینی نے ساری زندگی زہموں کے اوپر مرہم کو رکھا بینی نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی وہ خدیجہ بھی چلی گئی مجھے بتلاو آپ اور میں جن کا بچہ مر جاتا ہے جن کے رشتے دار مر جاتے ہیں کیا آمینہ کے لال سے زیادہ عذیتیں کائنات میں کسی نے صحیح ہیں اللہ کی قسم قائد کی وادی کے اندر لہو لہان ہے لہو لہان ہے آپ کے اور میری اصلاح کے لیے امت کی اصلاح کے لیے چہرہ بھی لہو رنگ ہے سینہ بھی لہو رنگ جوتے پاؤں کے ساتھ چپک رہے ہیں یہ وہ نبی ہے جس کی ساری کی ساری اُلار حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی اپنی زندگی میں فرود ہوئی سارے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا کیا اس سے زیادہ عزمائشہ کسی پہ آئی ہے کیا اس سے زیادہ تکلیفیں تیرے اور میرے پہ آگئی ہیں اور سمجھا ببا کیا جاتا ہے یہ بھی عجیب بات ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاشرے کے اندر گندے فلسفے موجود ہیں کہ جس کا باپ مر جائے جس کا بائی مر جائے جس کا بیٹا مر جائے نعوذ باللہ وہ بدبخت ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمجھا نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور لوگوں اگر تکلیف کا آنا رحمت سے دوری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی تکلیفیں نہ آتی اللہ کی قسم اللہ چاہتا میرے نبی کو بھی بادشاہ نبی بنا سکتا تھا سلمان کو بنایا بنایا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی ہستی اور موت کے وقت کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَاقَارَات کہ موت کی بڑی سختی ہے موت کی بڑی سختی ہے کیا نبی اللہ تعالیٰ چاہتا سختیوں سے پاک نہیں تھا کر دیکھ لیکن آپ کے اور میرے تسکینِ قلب کے لیے اللہ کی قسم آپ کے اور میرے لیے یہ جو زندگی ان کی نمونہ ہے نا وہ آپ کے اور میرے لیے ہے اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تُوبا لِلْغُرَبَا غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے جن کے پاس درہم و دنار نہیں ہیں ان کے لیے حشبری ہے ان کے لیے حشبری آج ہم حشبری کس کو سمجھتے ہیں مال و دولت کو پلادوں کو گاڑی بنگلوں کو نبی کریم خوشبری کس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں صاحبہ نے کہا آقا یہ کیا بات بیان کریں کہا ہاں ایک دن آنے والا ہے تم سب خواہش کرو گے کاش دنیا میں ایک درہم بھی پاس نہ ہوتا کس طرح آقا کہا ہاں تم نے جو پیسے کمائے ہیں تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور جن کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں وہ پانچ سو برس پہلے جنت میں داہل ہو رہے ہوں پانچ سو برس پہلے جنت میں داہل جب ہو رہا ہو رہا ہے نا گریب اور لوگوں ساٹھ برس کی زندگی کے لیے سارے گناہ کرتے ہیں ستر برس کی عمر کے لیے ہم ہر گناہ گوھر کرو فکر کرو اس ستر برس کی زندگی کے لیے ہر جرم ہم کرتے ہیں اور پانچ سو برس پہلے گریبوں اور سفیروں نے جب جنت میں داہل ہو رہے ہونا ہے اس ٹیم جو امیر ہوں گے اللہ کی قسم ہر بندہ یہ حائش کر رہا گا کہ آج دنیا ہی بوری گزر جاتی آج اتنا لمبا انتظار ہے آج پائی پائی گا حساب دے رہے اور لوگوں یہ بھی بات یاد رکھو یہ بھی بات یاد رکھو اللہ کی قسم جس کے پر مشکلات آئیں اس کے پر یہ ضروری نہیں اللہ کا عذاب ہوتا ہے ہاں کئی مرتبہ انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس بات کا انکار نہیں ہے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ انسان کے اوپر کئی مرتبہ تکلیفیں اس کے ہاتھوں کی کمائی کی ہوتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر بھی یہ صحیح ہے کیا بندہ مومن کو بندہ مومن کتنا وسیع بہدان ہے کیا مطلب جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جو پانچ نمادیں پڑھتا ہے نا اس بندے کو یا اس عورت کو صرف یہی دو شرطیں ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا اور پانچ وقت کا نمادی ہو بس ذکات کہ جب موسم آئے گا ذکات دوں گا یہی شرائط ہے یعنی جو بندہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے کتنی شبری کی حدیث ہے ہم مشکلات کو سن کے گبر آ جاتے ہیں نوے پرسنٹ میں آپ کو سچے دل سے بتاتا ہوں جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں نا فیس بک کے اوپر یا ٹیلی فون کال کے پر صرف مشکلات سے گبرانے والے دو صرف تکلیفوں سے پرشان ہونے والے اللہ کی قسم انہوں نے پیارے نبی کی صیرت پڑھی نہیں پڑھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی مشکلات کس طرح کی تکلیفوں سے نکلے ہیں کس طرح کے سانچے میں ڈال کے کندن بنے ہیں انہوں نے پڑھا ہی اور میرے بھائیو خوشحبری یا بعض تکلیفوں کے اندر کیا سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو سوئی نہیں چپتی سوئی یا کانٹا نہیں چپتا کانٹا کیا مطلب آپ باہر جا رہے ہیں آپ کی جوتی کے اندر ہلکا سا کوئی کانٹا پڑا ہے آپ نے جوتی پہنی ہے آپ کو ہلکا سا کوئی کانٹا چپ گئے ہے اور میرے بھائیو اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے نبی کریم کی حوشحبریاں اس قدر زیادہ ہیں نبی کریم نے کہا وہ جو چوبن ہوئی ہے نا جوتی پہنتے ہوئے یہ مثال المفہومن بیان کر رہا ہوں یا جو وہ سوئی چوبی ہے اس سوئی چوبی نے ایک اثر کیا ہوا ہے دل میں ہلکی سے تکلیف ہوتی ہے جب بھی موندہ مومن کو تکلیف ہونا کوئی چیز چھوڑ لگے اوہ دل کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے نبی کریم نے فرمایا سوئی نہیں چپتی کانٹا نہیں چپتا اس کے بدلے میں بندہ مومن کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور لوگوں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں اللہ کی قسم بذرگ بیٹھے ہیں ان کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا یقین کیجئے لوگ تکلیف کا مقام ہے لیکن اللہ کی قسم اتنا بڑا دھچکہ اگر بندہ مومن کو لگ جائے جو نبی سوئی چوبنے کے اپر دناہوں کی معافی کی بشارت دے رہا ہے اسی نبی نے کہا ہے ہاں جس کے دو بیٹے یا ایک بیٹا بھی اس کی زندگی سے اس کو لے لیا گیا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اگر باپ کا عمل کوئی تھوڑی بہت کتائی ہوئی نا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اللہ کام عمری میں تو نے مجھے موت دی میں نے دنیا میں باپ کا سایا اور باپ کی محبت نہیں دیکھیا میں جنت میں باپ کی محبت دیکھنا جاتا ہوں اور لوگوں یہ جب تکلیف ہوتی ہیں یہ انشان تو جنت کے رستوں پر لے کے جاتی ہیں لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے بعض لوگ جب تکلیفوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ میداروں کا رخ کر لیتے ہیں قبروں کا رخ کر لیتے ہیں ایمان کا بڑا گرہ کر لیتے ہیں وہ تکلیف جو انسان کو جنت سے قریب کرنے کے لیے آئی وہ اللہ کی رحمت سے دور لے جاتی ہے اگر اس طرح کے فلسفے بندے کے اندر آجائے اور میرے بھائیوں حضرت علی کی ایک اور حدیث عقیدے کی بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں بیان کر کے اپنی بات کو حتم کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے پتا کیا کہا کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے بھائیوں یہ حدیث یاد رکھ لی ہیں سارے گندے باطل فلسفوں کے اوپر ضد پڑتی ہے حدیث سے حضرت علی نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کیا سنا ہے میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے سو سال گزر جانے کے بعد اس دنیا کے اوپر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو باقی رہے کیا مطلب اور میرے بھائیوں کیا مطلب یعنی نبی کریم جس دن یہ فرمان بیان کر رہے ہیں اس کے سو سال کے اندر اندر پوری انسانیت میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو زندہ رہے یہ جو فلسفے گھڑے میں حضرت حضرت علیہ وسلم آتے جاتے ہیں اور لوگوں نبی کی بات سچی ہے کہ تمہارا گندہ فلسفہ سچا ہے تصوف کے اندر کیسے کیسے فلسفے اللہ معاف فرمائے حضرت 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 آج بھی زندہ دلیل کوئی نہیں نبی کریم کہہ رہے ہیں سو پرس نہیں گزرے گا جتنی آنکھیں اس روح زمین کے اوپر ہیں وہ قبروں کے اندر چلی جائیں گی اللہ کی قسم نبی کی بات سچی ہے حضرت علیہ بھی اس حدیث کے رابع ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کر رہے ہیں آج مارے معاشرے میں دکھ اور افسوس کی بات بتا گیا ہر جمعہ رات کو جو مردے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آتے جاتے ہیں یہ صرف برے سگیر میں آتے جاتے ہیں یہ صرف برے سگیر میں آتے جاتے ہیں پوری دنیا میں کئی آتے جاتے نہیں ہیں نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ یہ جو فلسفہ ہے یہ ایک طویل موضوع ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہ سے بات شروع کریں گے لیکن میرے بھائیوں شہید جن کو اللہ نے کہا یہ زندہ ہیں اللہ نے کہا ہے نا شہید کو مردہ مت کو اور میرے بھائیوں یہ جو زندگی کی بات ہوتی ہے نا موت کے بعد اس کو کہتے ہیں بردخی زندگی اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ کیا کوئی رابطہ ہوتا ہے کیا کوئی تعلق ہوتا ہے کہ یہاں سے چلے جانے والا دوبارہ اس دنیا میں لوٹتے ہیں یہ تو عزاز اور فضیلت اللہ نے دے دی کہ جو میرے رستے میں کٹ گیا وہ مردہ تھوڑی ہے وہ تو میرے پاس ہے اور میں اس کو رزق دے رہا ہوں تمہیں اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں اللہ کہہ رہا تمہیں شعور نہیں ان کو شعور ہے کہ ہر جمعیرات آتے ہیں نعوذ باللہ شہید جس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے اور لوگوں اس کی وراست تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس دنیا کے اعتبار سے وراست تقسیم ہوتی ہے اس کی بیوی کو شادی کرنے کی اجازت ہے اچھے نہیں یہ بات سمجھو بڑی اہم ہے شہید کوئی ہو گیا بندہ اس کی بے وائدت گزارنے کے بعد شادی کرے گی کہ نہیں کرے گی اگر وہ زندہ تو شادی کیسے کر سکتی ہے اگر وہ ہر جمعیرات کو واپس لوڑتا ہے نعوذ باللہ اللہ شہیدوں کو تکلیف دینے کے لیے میں آپ کو ایک بات صحیح حدیث بھی بیان کرتا تو صحیح آپ کو پتا جنت میں چلے جانے کے بعد کوئی بندہ بھی اس کو جتنی مردی بڑی لالش دے جی جائے کہ جا دنیا میں واپس چلا جائے وہ کہے گا میں نہیں جائے میں کیوں جاؤں میں نہیں جاتا سوائے شہید کے وہ کہے گا ایک دفعہ دنیا میں واپس بے وہ جو لذت موت کے وقت آئی تھی وہ جو موت کے وقت اللہ تنہیں پردوں کو اٹھایا تھا وہ جو شرور حاصل ہوا تھا مجھے جنت میں اپنا محل دیکھ کے میں وہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں ہاں صرف شہید کہے گا کہے گا لیکن شہید یاسین کی بات بھی یاد رکھئے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کو اللہ ایک مرتبہ مجھے میری قوم میں واپس جانے دے کس رہی ہے تاکہ میں اپنی قوم کو بتنا ہوں آپ نے میرا کیسا مہمان ماضی کی آپ نے میری کیسی ہاتھ ترداری کیے شہید جو اللہ کے ہاتھ زندہ ہے جس کو قرآن زندہ کہہ رہے وہ اللہ سے کہہ رہے مجھے دنیا میں اجازت نہیں دیتا اور ان کے بغیر اجازت کیا عجتیں ہیں جو میرات کو کیسی بات ہے اور یہ فلسفے کیوں گڑے ہوئے ہیں اگر تکلیف آئے مسیبت آئے اسی عصوے کو اپنانا ہے جو عصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تو انشاءاللہ جنت کا رستہ حسان ہوگا اللہ کی قسم تکلیفوں کو ہمیشہ مسیبت نہ سمجھو تکلیفوں پر صبر کرو تکلیفوں کے اوپر بدلا چاہیے اللہ کے ساتھ یہ ٹریڈنگ کرو اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرو اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ سیرت علی کا تذکرہ ان دانے والے خطبے میں یہی سے شروع کریں گے ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا ہے اور کچھ باتیں کرنا مطلوب ہے حضرت ابو دہدہ کا مشہور واقعہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا میرے ہمسائے کے اندر ایک بندہ اس کے پاس حشک خجور کا ایک تنہ پڑا ہے آپ سفارش کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اب اس بندے کی قسمت کیا تھی فرق قسمت تھی اس بندے نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ماننی اس نے کہا اس کے بدلے میں مال کیا ملتا ہے یہ بتلائیے نبی کریم نے کہا دنیا کا مال میرے پاس کوئی نہیں ہاں اس خجور کے تنے کے بدلے میں میں تجھے جنت میں خجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں کہتا ہے نہیں نہیں مجھے دنیا کے مال بتلائیے اب مدینہ میں یہ بات پھیل چکی ابو دہدہ کے کان میں یہ بات تکرائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آتے ہیں آقا کہ آپ نے یہ افر کی ہے کہ اس خشب خجور کے تنے کے بدلے میں جنت میں خجور کا ایک درخت ملے گا ہاں میں نے افر کی ہے آقا اگر میں وہ خرید کے اس کو دے دوں مجھے خجور کا ایک درخت جنت میں مل جائے گا ہاں ہاں تجھے مل جائے گا اب حضرت ابو دہدہ اس بندے کے پاس جاتے ہیں بارگیننگ ہوتی ہے بندے کو سمجھ آگئی مسلمانوں کے نبی نے اس کے بدلے میں جنت کے ایک درخت کا وعدہ کیا ٹریڈنگ اور کاروباری تجارت کا موسم آ چکا ہے یہ اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں ایک بندہ جنت ہے رید رہے اور ایک بندہ اپنے ہاتھ سے جنت کو گمار ہے ٹریڈنگ ہوتی گئی ہوتی گئی حضرت ابو دہدہ نے اس خجور کے ایک خشک تنے کا اپنے پانچ سو خجوروں کے بات کے ساتھ سودہ کیا بات تے ہو گئی اب تے کر کے قربان جائے ایسی صحابیات کے اوپر باغ میں پہنچے اپنی بیوی کو واز دے امہ دہدہ باہر آ جاؤ کیا ہوا باغ بیچ دیا کس چیز کے بدلے میں جنت میں خجور کے ایک درخت کے بدلے میں کہا تُو نے گوت امدہ تجارت کی اور سبحان سبحان اللہ قربان جاؤ میں تیری تجارت میں تُو بڑا اچھا سودہ کر کے آیا ہے اور امہ دہدہ کے اوپر بھی قربان جائیے جیب میں جتنے پیسے ہیں ابو دہدہ امہ دہدہ کے وہیں اسی بال میں الٹ رہے ہیں کسی باغ سے کمایا یہ بھی لے کے نہیں جانا بچے کو پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئے کہا آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا یہ خجور کا ہشک تنہ حاضر ہے اب میرے لئے جنت میں ایک خجور کا باغ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر کو اٹھایا کہا ابھی اللہ نے آسمان کے سارے پردوں کو اٹھا ہے اے ابو دہدہ میں نے جنت کے اندر تیرے ایک لاکھ خجور کے درخت دیکھے لوگو یہ تو ابو دہدہ کی تجارت ہے قرآن پاک میں کیا ہم یہ تجارت بول چکے ہیں اللہ کو ایک رپیہ دو اللہ بدلے میں سات سو رپیہ دیتا ہے میرے بھائیوں معزوز سامین گرامی گھدر یہ جو مرکز ہے یہ جو ادارہ ہے آپ کے سامنے رمضان آنے میں اب چھے مینے کے قریب وقت ہے اس پیشے والے حال کے اوپر حال بنانا اتقاف کے لیے عورتوں کے حال کے اوپر حال بنانا مقلوب ہے اس کے علاوہ سکول کے پروڈیکٹ کا آپ کے سامنے اعلان کر چکے آپ میں سے لوگوں کو یہ قربانی دینی پڑے گی کس طرح کہ اپنے قیمتی معلوم میں سے کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیجئے اوہ میرے بھائیوں اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا اللہ کی قسم مرکز کی جو پیمنٹ ہریداری کی وہ ساری کی ساری ادا کر دی ہے اور الحمدللہ کاغذات تمام کے تمام تیار ہو چکے ہیں اور حاجی اکرام صاحب الحمدللہ اس بارے میں ان کے ساتھ تقریف سارا معاملہ اللہ کے فضل سے فائنل ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود مرکز کے اوپر کچھ کر دیں آپ لوگوں کے تعامون کے بغیر وہ نہیں اتر سکتے آپ سب لوگ بڑھ چڑھ کے نیکی کے اس کام میں یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کی گئی تجارت میں کبھی نقصان اور خسارہ نہیں دیتا سبحانہ ربی کا ربی لندت یمما یسیبون وَسَلَامُنَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ